الحمدللہ پرینڈز اب امی بلکل ٹھیک ہے ان کو اچانک سرجری کرانی پڑی امی کا یوٹرس کا آپریشن ہوا جیسے کہ شاید بردی پی کے ابراہیم نے بتایا کہ ان کا اچانک سی یوٹرس کا آپریشن کرانا پڑا اور وہ گھر آ گئی ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک رہا بھر ابھی بھی امی کو کوئی کوئی پروبلمز کنی پروبلمزوں کا ابھی بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ فرینڈز اس عمر میں جب کوئی سرجری ہوتی ہے اس سے ریکاور ہونا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بس یہی امی کے ساتھ ہو رہا ہے ان کی اندوائیوں اگرہ چل رہی ہے اور سمیہ سمیہ پر ڈاکٹر کے پاس بھی چانا پڑتا ہے بٹ یہ ساری پروبلمز امی کچھ ہلنی پڑ رہی ہیں اسی وجہ سے دیبی کا شایب ابراہیم امی کو لے کے تھوڑا سا ٹینشن میں ہیں اور پورے ابراہیم فیملی بھی ابھی امی کو لے کے فیلحال کچھ نہیں کہہ رہی ہے اور باقی سارے لوگ کی ریکاور ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ امی جلدی سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ امی جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور ان کا پیارا سا کیا رہا سلام ہمیں ملتا ہے چلیئے دیکھتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ امی کی اچانک سبیت خراب ہو گئی تھی ان کو بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے ان کا یوٹرس کا اچانک آپریشن کرانا پیا اسی کی بہت بڑی سرجری ہوئی تھی بات ابھی بھی امی تھوڑا سا پریشان ہے ان کی بلیڈنگ اور کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ آخر ان کی یوٹرس کو کیا پرابلم تھی اور کس وجہ سے ان کی اچانک سرج نہیں کرانی پڑی اس بارے میں اس سب کے بارے میں دیبی کا ابراہیم بتا رہی ہیں چلیئے سنتے ہیں ان کی یہ بات کے امی اب کیسی ہیں امی کو ہل کسی بلیڈنگ ہوئی وہ یوٹرین پاس کرتے انہوں نے نوپس کی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وری سم ہو اور کیا ہوتا ہے کہ امی کو جیسے مینپولز ہوئے قریبا 10-12 سال ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لیڈیز کو سپورٹنگ ہونا نومل ہے اس کے بعد ایک دو دن اور رکھ کے دیکھو کہ بلیڈنگ کا پیٹن کیا ہے پھر ڈیسائٹ کرتے ہیں کیا ٹیسٹ کروانے ہیں تو اس کے بعد جو بلیڈنگ کا پیٹن تھا جس کے لیے سے وہ انکریز ہوئی جو بھی کچھ تھا تو میں نے اور سبا نے جب وہ نوٹس کیا اس کے بعد ہم نے دیسائٹ کیا کہ یہ جو ہے موسیقی موسیقی